اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلانہی واصحابہی ومن تبعہم بیحسان لینا یوم الدین اما بعد آج سیرت النبی کے سلسلے میں جو درس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ بلونگ تو کرتا ہے شروع کے دروس میں لیکن اس کے ریکارڈنگ بعد میں کر رہے ہیں وہ تمام واقعات جن سے ہم مکی زندگی اور مدنی زندگی میں گزرے ہیں ان کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی سیکوئنس پہلے رکھی ہے ایک وجہ یہ بھی تھی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے جتنی ڈیٹیل سے یہ اس کتاب میں درج ہے وہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی ناپید ہے مجھے اس کتاب کے حوالے دوسری کتابوں میں ملے لیکن اس کتاب کو خود میں نے جب تک نہیں پڑا اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش نہیں کیا یہ کتاب لکھی ہے حضرت ابی سعد عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم الخرکوشی النی سابوری نے جن کا انتقال چار سو چھے ہجری میں ہوا یعنی اب سے ایک ہزار پچیس سال پہلے چھپیس تیس سال پہلے تو ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قریباً تین سو ساڑھے تین سو سال ساڑھے تین سو سال کے بعد پیدا ہوئے تو بڑا شروع کا زمانہ ہے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی انہوں نے جس کا نام ہے شرف المصطفیٰ ایک طویل مدت تک یہ کتاب پرنٹ میں نہیں تھی یا تھی تو بہت ہی محدود جگہ پہ موجود تھی ہم نے تو علماء سے سنا کتابوں میں اس کے حوالے دیکھے لیکن کبھی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا پھر دار البشائر الاسلامیہ لبنان بیروت لبنان نے اس کو پبلش کیا تو ایک اس کا نسخہ مجھے ملا لیکن وہ عربی زبان میں اس کی ابھی تک مجھے کوئی ٹرینسلیشن نہیں ملی اردو میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں تو اس لیے پھر اس کتاب کا عربی میں متعلق پھر اس کے اور باقی حوالے پھر حضرت ابی سعد بن عبد الملک بن عبی عثمان ان کے بارے میں پھر تحقیق اور پھر علامہ سیوتی جیسے لوگ علامہ جلال الدین سیوتی جیسے لوگ علامہ قسطلانی جیسے لوگ امام حجر اسقلانی جیسے لوگ انہوں نے ابی سعد کو ثقہ کا درجہ دیا ہے حدیث میں کہ ثقہ راوی ہیں کہ حدیث میں ایک ہوتا ہے بسند نقل کی تو اسی کتاب سے پھر یہ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور اتنا روح پرور واقعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پہلے میں ایک طبع کا ذکر کر چکا ہوں سیرت النبی کے شروع کے دروس میں وہ طبع الاخر کا ذکر ہے اسعد کربی کا ذکر ہے وہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں قریب تھا یہ جس طبع کا ذکر میں آج آپ سے کرنا جا رہا ہوں یہ طبع اول ہے یا حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء کے نزدیک ہزار سال پہلے اور بعض علماء کے نزدیک سات سو سال پہلے کا واقعہ ہے کوئی ہزار سے سات سو سال پہلے گزرا ہے یہ طبع اول ہے اور اس کی شان یہ تھی کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک تہیہ کیا کہ میں دنیا فتح کروں گا تو اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس نے کوئی ایک لاکھ تیرہ ہزار کا لشکر تیار کیا اور ایک لاکھ تیس ہزار گھوڑے تھے یعنی ہنڈرڈن تھرٹین تھاؤزن سالجرز سے اور ہنڈرڈن تھرٹی تھرئی تھاؤزن اس کے پاس ہورسز تھے اور اس لاو الاشکر کے ساتھ یہ نکلا اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے تو جس جگہ سے گزرتا تو اس سے لڑنے کی تو حمد کسی کی ہوتی نہیں لوگ ہتھیار ڈال دیتے اس کے تابع ہو جاتے اور یہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا اچھا جس علاقے سے گزرتا وہاں کے لوگ جب اس کے تابع ہو جاتے تو وہاں کے جو چوٹی کے جو ٹاپ لوگ ہوتے نا وہ دس اپنے ساتھ جمع کر لیتا تو اس کے پاس ایڈوائزرز تھے ہر فیلڈ میں چاہے وہ میڈیسن ہو چاہے ایکانومی ہو چاہے فائننس ہو چاہے وہ ریلیجیس سکالرز ہو پیپل اف دا بک ہو یہود ہو تو وہ ان تمام لوگوں کو جمع کر لیتا تو کرتے کرتے اس کے پاس علماء کی جو تعداد تھی وہ چار ہزار اس کے اندر علماء مختلف فیلڈ کے علماء تھے ریلیجیس علماء بھی تھے سکالرز تھے اور اس کے بعد داکٹرز تھے سائنٹسٹس تھے ایکانومیس تھے ریفارمس تھے سوشلس تھے مختلف قسم کے لوگ تھے پوئیٹس تھے یہ سارے جو ہے چار ہزار کے قریب مختلف قسم کے ایڈوائزرز تھے کرتے کرتے جب یہ مکہ کی سرحت پہ پہنچا تو وہاں پہ اس نے جب کیمپ آؤٹ کیا تو اس نے ایکسپیکٹ کیا کہ مکن جو ہیں جو مکہ کے لوگ ہیں وہ بھی باہر آئیں گے اپنے شہر کی حدود سے اور اس کی تابداری کریں گے اور اس کے آگے جو ہے وہ گھٹنیں ٹیکیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں تو اس نے لوگوں کو بلائے اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون سا شہر ہے یہ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے اپنے شہر سے باہر آکے میری تعظیم کیوں نہیں کرتے تو لوگوں نے کہا یہ شہر مکہ ہے یہاں پہ خدا کا ایک گھر ہے یہ اس کے مجاور ہے یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا بت بھی تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میری تعظیم کو نہیں نکلتے میں تو ان کی انٹ سے انٹ بجا دوں گا ان کے مردوں کو قتل کر دوں گا ان کی عورتوں کو باندیا بناوں گا اور ان کے اولادوں کو میں غلام بناوں گا بس یہ ارادہ کرنا تھا کہ اللہ نے اس کے سر میں ایک ایسا شدید درد پیدا کیا اتنا سخت درد پیدا ہوا اور ساتھ ہی اس کے کان سے اور ناک سے اور مو سے ایک گندہ غلیز بدبودار پانی بہنے لگا انہوں نے تمام ڈاکٹرز جو وہاں ایکسیسبل تھے ان کو بلایا سارے اطبعہ نے ڈاکٹرز نے حکمہ نے اس کو دیکھا اور آخر میں ایک کنسنسز دیا کہ یہ جس بیماری میں مطلع ہے یہ کوئی زمینی بیماری نہیں کوئی آسمانی آفت ہے اور اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اب سب پریشان تھے تو اسی اثنا میں اس کا جو وزیر تھا اس کے وزیر کو جو ریلیجس کولرز تھے ان کا جو ہیڈ تھا اس نے اپروچ کیا اور اس کا جو وزیر آزم تھا اس کا نام تھا اماریش تو اماریش کو اپروچ کیا علماء کے ان ہیڈ نے اور کہا کہ میں بادشاہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں بادشاہ سے اس کی اجازت طلب کرو اور یہ بادہ لو کہ جو میں کہوں گا اس پہ عمل کریں گے ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے تو وزیر نے بادشاہ سے کہا تو بادشاہ نے کہا بھئی فوراں لے کر آؤ تو وہ جب آیا اور علیدگی میں بادشاہ کے پاس بیٹھا تو کہا کہ یہاں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے مکہ وہاں پہ اللہ کا ایک گھر ہے آپ نے ارادہ تو نہیں کیا کہ اس کو ختم کر دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا تو بادشاہ نے کہا ہاں میں نے عظم تو کیا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو جو ہے باندیاں بناوں گا اور ان کے بچوں کو جو ہے غلام بناوں گا تو اس نے کہا بس اسی لئے آپ کو یہ آفت آ پکڑی ہے آپ اللہ سے توبہ کریں اور اس کام سے باز آئیں اس نے اللہ سے توبہ کی اور اس کام سے باز آیا تو یہ کرنا تھا کہ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا پھر اس نے کہا بھئی یہاں تو کچھ کرنا ہے نہیں تو اب ایسا کرو کہ یہاں سے اپنا سارا لشکر اٹھاؤ اور اب نورت چلتے ہیں چلتے ہیں کیونکہ یہ یمن کا بادشاہ تھا جیسا کہ ہم پہلے دروس میں ذکر کر چکے کہ تبہ جو ہیں یہ ایک ٹائٹل تھا جو یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا جیسے فیرون تھے ایجپٹ کے بادشاہ اور جو ہے وہ کسرا تھے اور قیسر روم تھے تو یہ ٹائٹل تھے اس طرح تبہ جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا تو یہ یمن سے آرہا تھا جو ساؤت ہے تو ساؤت سے آتے ہوئے نورت جا رہا تھا تو اس نے کہا چلو اب نورت چلتے اور آگے چلتے 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 چلتی یہ ایک فدوحات کرتے کرتے ایک پانی کے چشمے پہ پہنچے وہاں پڑاؤ ڈالا لوگوں سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے انہوں نے تحقیق کرائی تو فتح چلا کہ یہ چشمہ ہے جس کا نام ہے یثرب یثرب یہاں رہتا کوئی نہیں اس نے کہا چلو یہاں رہتا کوئی نہیں یہاں کسی کو تو ہم نے کونکر کرنا نہیں ہے کل ہم آگے چلے گے جو علماء تھے اس کے ساتھ چار ہزار ان چار ہزار میں سے چار سو ریلیجس علماء تھے انہوں نے رات کو میٹنگ کال کی انہوں نے رات کو میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو کتابوں میں ہم نے شواہد پائے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نام کے ایک نبی نے آنا ہے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ جگہ وہ یہی ہے جہاں انہوں نے ہجرت کر کے آنا ہے تو پس اب ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے چاہے ہمیں بادشاہ مار دیں اب اگلے دن جب بادشاہ نے کہا کہ چلو تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے وزیر اماریش سے کہا ہم تو نہیں جاتے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو جانا نہیں ہے بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں جائیں گے ہمیں آگے تو جانا ہے ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں جاتے آگے تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی بادشاہ سرامت اگر آپ ہمیں قتل بھی کردیں اور مار بھی دیں اور دفن بھی کردیں تو ہم نے یہاں سے جانا نہیں کیونکہ اتنے عرصے جو آپ کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں تو یہ جو زمین ہے اس کی تلاش میں تو پھر رہے تھے اب یہ زمین ہمیں مل گئی ہے ہم نے آگے جانا نہیں ہم نے آگے جانا نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں جانا کیوں تلاش تھی زمین کی جس نے پیدا اس شہر میں ہونا ہے جس کو تباہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو اللہ نے آپ کی طبیعت خراب کر دی اور آپ کو اس ارادے سے باز آنا پڑا وہ اس نبی کے پیدا ہونے کی جگہ تھی جس کی تعظیم میں اللہ تعالی نے آپ کو اس سے دور رکھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے اس نبی نے یہاں دفن ہونا ہے تو یہ وہ مقام ہے ہم اس مقام کو چھوڑ کے آگے نہیں جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس نبی کی زیارت کریں اور اس نبی کے ہاتھ میں ایمان لائیں اور ہم اگر ایمان نہ لاسکے تو ہماری اولاد ایمان لائے گی تو ہم تو اب اس جگہ سے آگے جائیں گے نہیں تو بادشاہ نے جب ان کا اتنا اسرار دیکھا اور کتابوں میں جو انہوں نے شواہد پیش کیے وہ دیکھے تو کہا ٹھیک ہے چار سو لونڈیوں کو آزاد کرو چار سو لونڈیوں کو آزاد کیا گیا کہا ان چار سو علماء کی ان چار سو لونڈیوں سے شادی کرواؤ تو چار سو جوڑے بنے پھر اس نے کہا چار سو گھر تعمیر کراؤ ہر عالم کو ایک گھر دو تو چار سو گھر بنائے گئے اور ہر عالم کو ایک گھر دیا گیا ان سے کہا کہ یہ شہر تم بساؤ اور میں بھی تمہارے سال ایک سال یہاں پر انتظار کرتا ہوں اس نبی کا جس نے یہاں آنا ہے جس کی تم انتظار کر رہے اور اس کے شواہد کتابوں میں موجود ہیں تو میں بھی یہاں تمہارے ساتھ ایک سال تک انتظار کروں گا اور میں تو پھر آگے چلا جاؤں گا اگر وہ نہیں آئے لیکن تم یہاں بیٹھ کر پھر ان کا انتظار کر رہا اور جب وہ آئے تو ان پہ ایمان لانا اور یہی جو یہودی قبائل موجود تھے مدینہ میں وہ ان چار سو علماء کی اولاد میں سے تھے تو یہ یہودیوں نے جو شہر بس آیا تھا مدینہ کا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں آ کے بیٹھے تھے اور ان کو اتنی نشانیاں معلوم تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا ذکر ابھی چند نشانیوں کا میں آپ سے کروں گا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة الانعام میں جو آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یارفونہو وہ انہیں یعنی محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یارفونہ بناہم جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مراد ان سے یہ یہود تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے کہ محمد مصطفیٰ کا انتظار کریں گے جب سال کی مدد پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب میں تو جاؤں گا یعنی یہ جو بادشاہ تھا نا توبع الاول اس کا نام تحمیر بن وردع تو اس نے ایک خط لکھا اس نے ایک خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد جب خط کو سیل کیا تو اس کے اوپر سونے کی مہر لگائی اور سونے کی مہر لگا کر وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس وقت کا جو عالموں کا جو سرگار تھا اس کو اس نے وہ خط دیا اور خط دے کے کہا کہ بھئی دیکھو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائیں گے تو یہ میرا خط ان کو پیش کرنا اور اس سے پہلے اس کو کوئی کھولے نہ تو اسی لئے اس نے کیا کیا کہ اس خط پہ مہر لگائی اور پھر اس خط کو وہاں دیا اور آگے کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو پھر زمانہ بیٹ گیا اس بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کی طرف نکلے مکہ سے اور خبر مدینے میں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ رہے یارب وہ طبع کا خط آن حضرت کو مدینے میں پہنچنے سے پہلے دینا ہے تو اب کیا کریں کیسے پہنچائے تو اس وقت بعض مکہ کے لوگ مدینے آ چکے تھے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ خط تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا ہے تو تم میں سے ایک آدمی کو چنو اختارو رجلاً ثقہ ایسے آدمی کو اختیار کرو جو ثقہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے چنتے ہیں یہ قالوا له ابو لیلہ ابو لیلہ کو چنتے ہیں وَقَالَ مِنَ الْأَنصَارِ اور وہ انسار میں سے تھے تو فَوَدَفْعُوا إِلَيْهِ الْكِتَاب تو ان کو بخد دیا گیا وَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ طَرِيقِ بَكَّةِ تو وہ مدینے سے نکلے مکہ کے لئے فَوَجَدَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي قَبِيلَةٍ بَنِ سُلَیم اور وہ اللہ کے رسول کو بنی سلیم میں ملے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شان محمد مصطفیٰ ہے اس شان کو اگر کوئی پہچانے تو کون پہچانے وہ صرف خدا جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہے ہم بیان کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہوتا اللہ اکبر آپ نے پوچھا انت ابو لیلہ کہ تم ابو لیلہ ہو تو ابو لیلہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم انا ابو لیلہ ہاں میں ابو لیلہ ہوں تو آگے سے اللہ کے رسول نے بتائے کیا کہا وَمَعَكَ كِتَابُ تُبَّعِ الْاوَل تمہارے پاس تُبَّعِ الْاوَل کا خط ہے اب وہ کہتے ہیں ابو لیلہ کہ میں تو بڑا متفکر بڑا پریشان بڑا حیران کہ یہ کیا ہو گیا اور میں تو اپنے اندر سوچ رہا تھا وَذَكَرَ فِي نَفْسِهِ اِنْ هَذَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَلَمْ يَعْرِفُهُ فَقَالَ تو پھر میں نے کہا مَنْ أَنتَ آپ کون ہے فَإِنِّي لَسْتُ عَعْرَفُهُ فِي وَجْهِكَ أَثَرَ السِّحْر کہ آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو آپ جادوگر تو نہیں معلوم ہوتے تو پھر آپ کون ہیں وَتَوَهْمُ أَنَّهُ سَحِر فَقَالَ لَا اللہ کے رسول نے کہا ہرگز نہیں بل انا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہاتھ الكتاب پھر اللہ کے رسول کو کتاب دی اور وہ کتاب اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو جب دی گئی تو آپ نے کہا کہ بھئی کتاب سمرات خط یہ خط کھولو خط کھولا گیا تو آپ نے کہا پڑھو اور پھر وہ خط پڑھا گیا اور اس خط میں طبع الاول نے پتا ہے کیا لکھا تھا اللہ اکبر اس نے لکھا اما بعد یا محمد صل اللہ علیہ وسلم انی آمنت بکا گبائے ہو جائیے کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں اور اس کتاب پر بھی جو اللہ آپ پہ نازل کریں گے اور میں آپ کے دین پر ہوں اور آپ کی سنت پر ہوں اور میں ایمان لے آیا ہوں اور آپ جو بھی شریعت رہ کے آئیں گے میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں اور میں ایمان لے آیا ہوں آپ کے آنے سے قبل اور مجھے بھول نہ جانا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ پر ایمان لے آیا ہے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بیت کر لی ہے اور میں آپ کی ملت پہ ہوں اور آپ کے ابا ابراہیم کی ملت پہ ہوں جو خلیل اللہ تے اور اس کتاب میں اور بھی چند باتیں لکھی اس نے اور اس کے اوپر جو سونے کی مہر لگائی تھی اور اس سونے کی مہر کو لگا کہ اس نے خط کے اوپر اب آپ دیکھیں اتنی پرانی بات ہے لیکن خط پہ اس نے دو چیزیں لکھی کہ یہ خط کس کے لیے ہے اور کس کی طرف سے ہے سبحان اللہ ہم تو آج اس بات کے خیال رکھتے ہیں اس نے اب سے دو ہزار ڈھائی ہزار سال پہلے اس خط کو صرف بہر ہی نہیں لگائی بلکہ اوپر یہ بھی لکھا کہ ٹو اینڈ فرام جب ہم ٹو اینڈ فرام لکھتے ہیں تو ہم فرام پہلے لکھتے ہیں اوپر ٹاپ لیفٹ کورنر میں انولپ کے فرام لکھتے ہیں اور سینٹر آف دی انولپ میں ٹو لکھتے ہیں لیکن طبعہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود اس بات کو خیال میں رکھا کہ اگر میں اوپر فرام لکھوں اور پھر بعد میں ٹو لکھوں تو اللہ کے رسول کا نام تو بعد میں آ جائے گا یہ کیسے کروں تو اس نے کیا کیا کہ جب خط کے اوپر انوان کتاب پہ لکھا تو لکھا اللہ کے رسول کا نام اس نے پہلے لکھا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں کتنا علم تھا اس نے لکھا محمد بن عبداللہ آپ کے والد کا نام بھی پتا تھا اس کو یعنی علماء جو تھے اس کے ساتھ ان کے پاس اللہ نے اتنا علم دی اسی لئے تو اللہ نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفونہ ابنا دیکھا نہیں ہے لیکن جانتے اتنا کچھ ہیں جتنا اپنی اولادوں کے بارے میں جیسے جانتے ہیں کہ اس نے لکھا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین آپ خاتم النبیین ہوں گے آپ آخری اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے اس نے پھر لکھا وَرَسُولَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہوں گے اور پھر اس نے اپنا نام لکھا مِن تُبَّعَ الْاوَّلْ حَمِيرَ بِنْ وَرْضَعَ یہ خط ہے آپ کے لئے تُبَّعَ الْاوَّلْ حَمِيرُ بِنْ وَرْضَعَ کی طرف سے تو خط سننے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ کہا مرحباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ کہ مبارک ہو تمہارے اس بھائی کے لئے جو کہ صالح تھا اور پھر ابھی لیلہ سے کہا کہ تم مدینے لوٹ جاؤ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے وہ سب آپ سن چکے ہیں مدینے میں داخل ہونے والے دروس میں ساری ڈیٹیل آئی ہے پھر جگہ جگہ آپ کے لوگوں نے اُوٹ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ہمیں یہ شرف بخشیے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں آپ ہمارے مہمان بنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ کہا دعوها دعوها چھوڑ دو میری اُوٹنی فَإِنَّهَ مَأَمُوْغَتٌ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے حتیٰ کہ وہ اُوٹنی جا کے داری ابی ایوب پہ بیٹھ گئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کا گھر ہے تو کہا یہ ابو ایوب انساری رہتے ہیں یہاں ابو ایوب انساری رہتے ہیں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری کے گھر گئے اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو ابو ایوب انساری تھے نا کار من الاولاد العالم یہ اس عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو طبعہ نے خط دیا تھا اور جس نے طبعہ کو منع کیا تھا کہ مکہ پہ حملہ نہ کرنا اللہ اکبر یہ اس کی اولاد میں سے تھے اور یہ گھر جو تھا یہ حضرت ابو ایوب انساری کا گھر نہیں تھا یہ اس کے صرف گارڈین تھے تو پھر یہ گھر کس کا تھا حضرت ابو سعد نشا پوری لکھتے ہیں وَالدَّارَ الَّذِينَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ہی الدَّارُ الَّذِي بُنِيَ تُبَّعْ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ یہ جو گھر جس پہ اللہ کے رسول اترے نا یہ وہ گھر تھا جو تُبَّعَ الْاوَّلَ نے آپ کے لئے خاص بنوایا تھا یعنی اس نے چار سو نہیں چار سو ایک گھر بنوایا تھے چار سو تو انہوں علماء کے لئے بنوایا تھے جنہوں نے انتظار کے لئے بیٹھنا تھا اور اس نے خاص ایک گھر بر آیا تھا اور اس عالم سے کہا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ اس شہر میں تشریف لائے تو ان کو اس گھر میں ٹھہرانا اللہ اکبر تو محمد مصطفیٰ جب مدینہ آئے تو اس گھر میں ٹھہرے جس کا انتظام اللہ نے آپ کے آنے سے سات سو سال پہلے ہزار سال پہلے کر کے رکھا تھا اللہ اکبر اس واقعے کو دیگر کتب میں بیان کیا گیا ہے بعض کتابوں میں اس کے حوالے آئے ہیں بعد میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن اس کتاب میں جس قدر توالت سے آٹھ دس صفحات میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے تو میں نے اپنی طالب علمانہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کروں اس کتاب کے بعض چیزیں ابن عساکر نے فی تاریخ دمشق میں بھی ذکر کیے ہیں ابن عساکر نے ابن عساکر نے جو اریجنل بک تھی جس کو ابن عساکر نے لے کر پھر اس میں بعض ایڈیشنز کی اور کمپلیشنز کی اور اس کے بعد سیرت ابن عساکر کے نام سے وہ آج تک بکھتی ہے تو اس کی جو اریجنل فارم جو اس کی جو استاد کی ابن عساکر کی جو فارم تھی وہ جو عربی زبان میں تو موجود ہے اس کا نسخہ ہے میرے پاس لیکن اردو میں میرے پاس ابن عساکر کی سیرت کا نقصہ نہیں ابن عساکر نے اپنی سیرت میں لکھا ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور ابو الولید نے اس کو تاریخ مکہ میں لکھا ہے اور ابن عبی حاتب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور تبرانی نے اس کو مجمعہ القبیر میں جمع کیا ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں اس کے بعض حوالے ملتے ہیں یا سیرت میں ملتے ہیں کہ اس کو ابن عساکر نے طبقات میں اس کے بعض چیزیں نقل کی ہیں اور امام سیوتی نے در منصور جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں حدیث کو نقل کیا ہے تو بہرحال یہ اتنا خوبصورت واقعہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس سورس جب آئے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللہم صلح على سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم